ہم کو کھانے میں پرابلم ہوتی ہے تو کیا کل ہم کو کھانے میں پرابلم نہیں ہو رہی تھی آج انہیں ہاں سے کھلانا پڑتا ہے تو کیا ہمیں سالوں سال تک ماں نے ہاں سے نہیں کھلائے دردد بارہ بارہ سال ماں ہمیں ہاں سے کھلاتی ہے اور اتنے دیر میں دو بچے اور ما شاہ اللہ پیچھے آئے جاتے ہیں ان کی بھی کیر ان کی بھی کیر ایک ساتھ تین چار چار بچوں کو ماں اور باپ پالتے ہیں بڑا کرتے ہیں ان کی گویا کے طرح سے نگداش کرتے ہیں کہتے ہیں نا کہ آج کیس پورفیتن دور میں کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ دو ماں باپ مل کر یارہ بچے سنبھال سکتے ہیں مگر یارہ بچے مل کر دو ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے تو اپنے والدین کی ہمیں قدر کرنی ہے ایک لڑکی کے بارے میں پڑا میں نے کہ وہ شادی کے لئے کنڈیشن لگتی تھی کہ میرے والد صاحب انتقال کر گئے میری ماں بیمار ہے میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک کہ میری ماں کی خدمت کی مجھے حاجت ہے حتیٰ کہ جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تب جا کر اس لڑکی نے شادی کی اور اتنی اس کو اس کی ماں کی دعا لگی ہے کتابوں میں میں نے پڑا ہے اس لڑکی کو اتنی ماں کی دعا لگی کہ اللہ تعالی نے اسے دو بیٹے دیئے دونوں کو اللہ تعالی نے اپنی بارکہ میں مقبول بندہ بنا دیا ماں کی نیکی ماں کے ساتھ کی بھی نیکی بہت کام آتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں ماں کے ساتھ کی بھی نہیں کی باپ کے ساتھ کی بھی نہیں کی بہت کام آتی ہے ایک نوجوان اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا تھا بہت محبت وہ بھی ماں سے بہت محبت کرتا تھا وہا یہ کہ ایک دن اس کے دوست نے کہا کہ میں آؤں گا تو چلیں گے کہیں کہا ٹھیک آ جائے نہ چلیں گے اب تا وہ اکیلہ اور ایک ماں تھی اور یہ تھے ماں کو کہیں جانا ہوتا تو بیٹا لے جاتا تھا نا نہیں تھی بیٹے میں تو دوست گاڑی لے کر گھر پر آ گیا اور کہا چلو تو اس نے اپنی ماں کو کہا امی وہ دوست آئے ہوئے ہیں آیا ہوئے تو میں جاؤں کہیں آپ کو جانا تو نہیں ہے پہلے کہا پہلے کہا پہلے آپ کو کہیں جانا تو نہیں ہے ہم نے کہا بیٹا کہیں جانے کا ابھی تو ذہن نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اللہ تمہارے حفاظت کرے بیٹا گھر سے باہر نکلا گھاڑی میں بیٹھے دونوں دوست اچھا نے کچھ کو یاد آیا کہ وہ گھر میں چیز بھول گیا وہ گھر میں چیز لینے کے لئے گیا جس ہی گھر میں چیز لینے کے لئے گیا ماں نے کہا کہ وہ بیٹا وہ مجھے یاد آیا میں جانا ایک جگہ پر کیا کہا بیٹا جانا ایک جگہ پر تو جانا ایک جگہ پر جو بیٹے نے کہا ماں نے کہا تو بیٹے نے کہا امی جان ابھی وہ آپ نے کہا تھا ہاں بیٹا وہ مجھے یاد آگے جانے سے بیٹا نے کیا کہا باہر گیا باہر جا گا دوست کو کہا کہ وہ مجھے میری ماں کے ساتھ کام ہے میں اب آپ کے ساتھ نہیں آسکتا دوست بھی کہا دوست نے گاڑی سٹارٹ کی چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد اطلاع کہ گاڑی کا حصہ ہو گیا اور جو دوست گاڑی چلا رہا تھا اس کا وہیں پر انتقال ہو گیا کتابوں میں لکھا ہے کہ ماں کی اطاعت ماں کی رضا اور ماں کی خوشی نے اس کی جہان بچا لی ماں باپ کی خوشی ماں باپ کی رضا اسی طرح میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور گاڑی بری طرح جیسے کہ حادثے کا شکار ہوئی اور آگ لگی گاڑی میں اور تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اسے بھی بچ کر نکل آیا گا گاڑی جو نوجوان چلا رہا تھا وہ باہر آ گیا اور باہر آ کر اس نے جب دیکھا لوگوں نے تو سبحان اللہ اللہ اکبر لگر لوگوں کی زبان سے تصویحات اللہ کا ذکر جاری ہو گئی ہے ایسے آسل سے کون بچ جاتا ہے اللہ جس کو چاہے بچا ہے تو جیسے ہی وہ نوجوان باہر آیا بھر ظاہر کوئی چوٹے ان کو نہیں لگی تھی تو اکتا پڑا کہ بھائی تمہارے سے کیا نہیں کی ہے جو تمہیں اتنا کہا بھائی مجھے تو میری کیا نیکی یاد آئے گی تو میں نے جا کر تنکھا اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھی کہ امی یہ میری تنکھا ہے یہ آپ کے لئے آپ رکھیں تو ماں نے مجھے دعا دی جا بیٹا اللہ تیری حفاظت کہتے ہیں ماں بہت خوش ہوئی مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے میری ماں کے دعا نے بچا لیا ماں کی رضا ماں کی خوشی اللہ ہمیں توفق دے میرے پیارے اسلامی بھائیو میں آپ کو میرے آقا آلہ حضرت امام علیہ السنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک ارشاد سناتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیکی صرف یہی نہیں کہ ان کے حکم کی پبند کی جائے اور ان کی مخالفت نہ کی جائے صرف یہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ نیکی یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو ان کو ناپسند ہو اگرچہ اس کے لئے خاص طور پر ان کا کوئی حکم نہ ہو اس لئے ان کی فرما برداری اور ان کو خوش رکھنا آلہ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں اس لئے ان کی فرما برداری اور ان کو خوش رکھنا دونوں واجب ہیں اور نافرمانی اور ناراض کرنا حرام ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کا متی اور فرما بردار رکھے ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے جن کے والدین زندہ ہیں حیات ہیں یا دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہوئی ہے ان کی قدر کریں ان سے محبت کریں ان کی خدمت کریں انہیں تنہائی کا حساس نہ ہونے دیں انہیں اس بات کا حساس نہ ہونے دیں کہ میری اولاد مجھ سے تنگ ہیں میری اولاد مجھ سے بیزار ہیں ہو سکے تو انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلائیں میرے شکر طریقت پیر و مرشد امیر اہل سنت تعالیٰ مولانا محمد الیاس اتار قادری رزوی مدازل العیلی اپنے رسال سمندری گمبت کے پیج نمبر سیون پر لکھتے ہیں حضرت سیلہ موسیٰ قلیب علیہ نبینا و علیہ السلام نے اجلا پاک کے دربار میں عرض کی یا اللہ مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا دے اللہ کریم نے فرمایا فلان شہر میں جاؤ وہاں فلان قصاب گوش پورس سے ہوتے ہیں وہ جنت میں تمہارا ساتھی ہے چنانچہ حضرت سیلہ موسیٰ قلیب علیہ نبینا و علیہ السلام وہاں اس کے پاس تشریف لے گئے اب تشریف لے گئے وہ پہچانتا تو تھا نہیں مگر اس نے بہمان نوازی کی اس نے آپ کی دعوت کی جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے ایک بڑا سا ٹوکر اپنے پاس رکھ لیا اندر دو نیوالے ڈالتا اور ایک نیوالا خود کھاتا اندر دو نیوالے ڈالتا ایک نیوالا خود کھاتا اندر دو نیوالے ڈالتا ایک نیوالا خود کھاتا اتنے میں کسی نے دروازے پر دستگنی ناک کی وہ اٹھا اور باہر گیا سیدہ موسیٰ قلیب اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں انہوں نے اس ٹوکڑے کی طرف دیکھا تو اس کی اندر دو بوڑے مرد اور عورت ہیں ضعیف العمر بوڑے مرد اور عورت سیدہ موسیٰ قلیب اللہ علیہ السلام پر نظر پڑتے ہی ان کے ہونٹوں پر مسکرات پھیل گئی انہوں نے آپ کی رسالت کی گوائی دی یعنی شہدت دی اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا اب بیٹا واپس آیا تو اس نے زنبیل ٹوکڑی کی طرف جب دیکھا تو والی جن فوت ہو چکے تھے اب وہ سمجھ گیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دست بوسی کی ہاتھ چھو میں اور عرض کی آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں ہنے آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام معلوم ہوتے ہیں آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا عرض کی میرے مہباب روزانہ گر گرا کر دعا کرتے تھے یا اللہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلووں میں موتتہ فرمانا ان دہنوں کی اس طرح اچانک انتقال فرمانے سے میں نے اندادہ لگایا کہ آپ ہی حضرت سینا موسیٰ علیہ السلام ہیں بیٹے نے مزید عرض کی میری ماں جب کھانا کھا لیتی گوچھے سنو میرے پیارے اسلامی بھائیو بیٹا کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھرگاہ میں عرض کرتا ہے کہ جب میری ماں کھانا کھا لیتی تو خوش ہو کر میرے لئے یوں دعا کرتی یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت سیدہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو اللہ نے تم کو میرا جنت کا ساتھی بنایا ہے یہ ہے ماں باپ کی فرما برداری کا انعام اللہ تعالی ہمیں بھی ماں باپ کی فرما برداری اطاعت کا جذبہ عطا فرمائے ہم انہیں ناراض نہ کریں چاہے والدوں یا والدہوں ان کی خدمت کریں انہیں دیکھ کر سواب حاصل کریں انہیں دیکھ کر ہم نیکیاں کمائیں اور ان کی خدمت میں اپنی زندگی گزاریں اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے میرے والدیں دنیا سے رخصت ہو گئے میرے بھائی یوسف کے دونوں ان کے والدیں دنیا سے رخصت ہو گئے کئی ایسے دیکھنے سننے والے ہوں گے جن کے والدین دنیا میں نہیں ہوں گے انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کیلئے دعائی مغفرت کرتے رہیں اپنی نیکیاں کرتے رہیں کیونکہ جب گناہ بھی والدین کی جناب بچے کے عامال والدین کے پاس حاضر ہوتے ہیں وفات کے بعد ایسا نہ ہو کہ وہ اولاد کے گناہ دیکھ کر انجیدہ ہو جائیں ان کو تکلیف پہنچیں ان کے لئے نیکی کریں ان کے لئے سواب والے کام کریں ان کے لئے سواب جاریہ والے کام کریں وہ کام کریں جن سے ان کو سواب ملتا رہے ایسی مسجد بنانا ایسے کتاب ہوں دینی کتاب ہوں کے طرح سے جو صدقہ جاریہ اور سواب جاریہ کے کام ہیں اسے انجام دیں نماز پابدی کے ساتھ پڑھیں دوسرا اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کریں ماں ہو یا والد ہو کہ والدین کے دوستوں کے ساتھ جو حسن سلوک کرتا ہے اسے والدین کے ساتھ سلے رحمی کا سواب دیا جاتا ہے یعنی اتنی عظمت ہے والدین کی اتنا بڑا مقام ہے والدین کا جو ان کے ساتھ سلے رحمی کرنا چاہے یعنی انتقال کے بعد بھی سلے رحمی کا سواب مل رہا ہے تو یہ بات میں نے ارس کرنی تھی ایک اور بات جو میں نے پچھلے دن اپنے بڑے بھائی کے سوہم میں بھی ارس کی تھی کہ ایسے موقع پر زیادہ فیملی میمبرز خاندان رشتے دار اور اہل محبت وغیرہ سب جمع ہوتے ہیں دعوت اسلامی سے محبت کہنے والوں کی اتعداد ویسے مدنی مذاکر ہر ہفتے ہوتا ہے اور اس میں دیکھنے سننے والوں کی اتعداد مثالی ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین تو اس میں یہ ہے کہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اس کی حجت اور ضرورت بہت زیادہ ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ ماف کر دیجئے گا تو عموماً ہم کیا کرتے ہیں ہم آف کیا کہ ہماری طرح سے دیکھا جائے تو پریکٹس ہے میری درخواست یہ ہے جب جنازے پر آ کر میت پر آ کر ماف کرنا ہی ہے مو دے کر آ کر ماف کرنا ہی ہے کہ ہم نے آپ کو ماف کیا تو جیتے جی ماف کیوں نہیں کر دیتے ہو بھائی کیوں ایسی زند کرتے ہیں تیرے جنازے میں بھی نہیں آوں گا جنازے میں بھی آ جاتے ہو کیوں ایسے تعلقات قائم کرتے ہیں جس میں ہماری مافی دور گزر کے راستے نہ ہو ایسا نہیں کرنا چاہیے اچھا سلوک کریں بلکہ اچھا سلوک رشتے داری کے ساتھ اچھا سلوک یہ نہیں ہے کہ اس نے اچھا کیا تو آپ نے اچھا کیا یہ تو عدرہ بدلہ ہے اچھا سلوک سلے رحمی اس نے سلوک یہ ہے کہ اگر اس نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا تو اس کے ساتھ اچھا کریں ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ اس نے اچھا نہیں کیا ہم بھی اچھا نہیں کرتے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہر ایک کے ساتھ اچھا کریں اور اس کے ساتھ سلے رحمی کریں ہمدردی کریں اب پھر رشتہ داروں کا خیال لکھیں ان کے دوستوں کا خیال لکھیں یہی ہماری شریعت ہمارے دین اور ہمارے اسلام نے ہمیں سمجھایا ہے بتایا ہے سکھایا ہے رشتوں کو پہچانو یہاں تک سمجھایا ہے کہ رشتوں کو پہچانو اگر تم رشتے پہچان ہوگے نہیں تو ان کے حق کیسے ادا کروگے ننیال اور ددیال دونوں کے رشتوں کو پہچانا اگر اگر اپنے بچوں کو ننیال اور ددیال ماں کے گھر سے اور باپ کے گھر سے جو رشتے بنتے ہیں ان کے پہچان کر رہے ہیں یعنی خالہ ہپی ان کے پہچان کر رہے ہیں چچا اور مامو ان کے پہچان ہوتی ہے اور خالہ کی تو بات ہی کچھ ہو رہے ہیں کہ میرے حدیث بڑی تھی کہ ایک شخص سے بارکا ہے رسالت میں آزیر ہو کر حرص کی حدیث بڑی ایمان افروز ہے اور اس میں خالہ کی میں آپ کو ایک اہمیت بیان کروں گا جو اس حدیث پاک کو میں نے پڑھا کہ حدیث پاک میں ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدد میں حاضر ہو کر ارس کی یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے تو کیا میری توبہ ہو سکتی ہے فرمایا کیا تیری ماں ہے ارس کیا نہیں فرمایا کیا تیری کوئی خالہ ہے ارس کیا ہاں فرمایا اس سے اچھا سلوک کرو یا خالہ کا ذکر ہے خاص طور پر کہ وہ عدب میں تازی میں احترام کے تعلق سے ماں کی مثل ہے ماں کے تو اپنے حقوق بہت ہوتے ہیں لیکن یہ خالہ کا ذکر کیا گیا تو رشتے پہچانیں گے تو بات بنے گی اور پتا چلا کہ بہت بڑا گناہ جیسے ہو گیا تھا اب اس کی توبہ کے لئے جب وہ بارکہ رسائد میں حاصل ہوتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تیری ماں ہے شرعہ میں لکھا ہے کہ اس طرح گناہ کی مغفرت یعنی توبہ ہونے کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ایسا نیکی کرنے سے اللہ نے چاہتا تمہارے جیسا گناہ ماں ہو جائیں گے نیکی ہے نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلوانا الحبیب